حکومت کو ایک سٹرانگ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے ٹیکس واپس نہ کیے تو یہ ہڈتال جو ہے ایک روز سے بڑھ کے مزید دنوں تک بھی جا سکتی ہے آج جو اتنا یہ دناصل جماع اسلامی نے اٹھتال کا اعلان کیا تھا اٹھائیس ایک اگر سٹو مگر اسی انہی دنوں میں جو تاجر ہیں ان کے بجلی کے بلو میں ایک ازار بیف فکس وہ انہوں نے ریڈ لگا دی گیا بچے بھوکے سویں گے ہم لوگ اتجاج اچھی چیز ہے اتجاج میں یہ نہیں کہتا کہ اتجاج میں نہیں کرنا چاہیے اتجاج اچھی چیز ہے لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ جو غریب بندے ہیں وہ کہاں سے کھائیں گے آئی رات کو روٹی کو اپنا مکان دیتی ہے یہ روٹی کو اپنا مکان ہے اور کپڑے ہاتھ بھی دیتی ہے سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتی ہیں سیاسی جماعتیں تو ضرور کی باتیں اس شہر کے جو تاجر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں دھڑے بندے گرہ کے تجاج کرتا ہے دوسرے کی مخالفت کرتا ہے تو یہاں بہاری پور میں تو جو تاجر ہیں ان کا تو آوے کاوائی بگڑا ہوا ہے کیونکہ ان کا تو دھڑے بازی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ گروپ کامیاب نہ ہو دوسرے کہتے ہیں یہ گروپ میں کامیاب نہ ہو دن پہ دن بڑھ دی جا رہی ہے ٹیکس پہ ٹیکس دیتے جا رہی ہیں اس میں کیا ہے ٹیکس کے بندے کیا بلیب دے رہے ہیں ہم تصمیم اٹھاتا ہے کہ بجلی کا بیل آ گیا تھا وہ ہمارے سے نہیں پرنے ہوتا ہے کرنے والے ہیں ان کو تھوڑا سا ان سے رکیش کریں کہ تھوڑا ہاتھ بوداں کریں قریبوں کا بھی خیال کریں میں ہوں عریبہ چمشیر دولت پر میں تاجروں نے بھنگائی اور اضافی ٹیکسوں کے باعث اعتجاج کیا ہے آج ہم موجود ہیں ہریپور مین بزار میں ہم جانتے ہیں کہ کترے تاجروں نے اسے اتجار میں حصہ لیا ہے مجدوری کرتے ہیں مجدوری کرتے ہیں تو ملک میں جو خلال چل رہے ہیں بھنگائی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے وہ ساکھنگائی ہے یہ ہماری کو پوری نہیں پڑ رہی ہے دن لگاتے ہیں تو دو سوتے دے کے جاتے ہیں تو تین کیار بتایا جاتے ہیں لے ہی نہیں چکتے مجدوری بھی نہیں ہے کام بھی نہیں ہے کام بھی نہیں ہے اگر آپ کی میسیج کرتے ہیں کہ کریپشن کرنے والوں کے خلاف اعتصاب ہو تو یہ بات ہی کہ میں تو یہ سمتا ہوں ہم گھر کو بجلی کا قسم اٹھاتا ہے کہ بجلی کا بیل آ گیا تھا وہ ہمارے سے نہیں پرنا ہوتا ہے ہم غریب آدمی ہیں ست سال ہو گیا تھا ہم خدا کی قسم سے میں مجدوری نہیں کیا تھا نہیں ملتی ہے مجدوری یہ اس ملک کا رحم کرو یہ بہت غریب آدمی ہیں یہ میرے سے بجلی کا بیل بھی نہیں نہیں ہو سکتا میں گھر میں یہ روٹی بیچ کے سکھی کا میں بجلی کا بیل پورا کرتا ہوں وہ میں چھ سال ہو گیا تھا میرے مجدوری نہیں ملاتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسلام علیکم آج ملک پر میں اتجاج ہو رہے ہیں مہنگای حضافی ٹیکس کے حالے سے مہنگای ہوا نہیں हوا خاص کب یہ بجلی کے بلوں میں ہو رہے ہیں یہ بے بہت میئن میں بہت جامعہ بہت رہی ہیں ہمارے اوپر پہلے بھی 2017 بھی ٹیکس کرے گیا تھا اور دوبارہ ہمارے سال کو کتنا ازاقات دارہو جانبا خورات کے بوسرحات geçت ہوتے � cranبقا بلاٹش یہ اسığı اس کا زیادہ بالک – جات ، ملکبان میں اتجاد ہوتا ہے، کیا وجہ ایرے تعلق لاکستا ہے؟ جاندرہ نے ایک میڈکل سٹوٹر کیا رہا ہے اس کی مزمت کرتے ہیں آپ پر پور مزمت کرتے ہیں آپ نے پر پور مزمت کرتے ہیں پھر صار اکرہ ایک ساتھ مطمئنہ پر جانے گئے اس کے بعد فشتہ کے پاس آئید اور جانے گئے اور ٹیکس کے بارے میں بتا ہے یہ میڈکل سٹوٹر پہ بھی دوائیں گا میکی ہو رہی ہیں اس حوال سے آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو ظلمانہ ٹیکشنوں نے بہت زیادہ دکھا دیئے بس تجار کے ساتھ میں بچ کیا کر رہے ہیں ہم تجار کر رہے ہیں موقف بازے جی ہم نے ہمارے گروپ نے مکمل ارتال کی کال دی تھی اور الحمدللہ تاجروں نے آج بازار بن کر کے مکمل ارتال کر کے حکومت کو ایک واضح پیغام پچھایا ہے کہ جو انہوں نے مہنگائی ایک غریب آدمی پر برپا کی ہے جو ظلمانہ ٹیکش وہ لگا رہے ہیں تاجروں پر اور اسی طرح عام انسان پر بھی وہ جو ایک ٹیکس بلوں کی صورت میں لگا رہے ہیں یہ ہم حکومت کو ایک سٹرانگ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ انہوں نے ٹیکس واپس نہ کیے تو یہ ہڑتال جو ہے ایک روز سے بڑھ کے مزید دنوں تک بھی جا سکتی ہے اسلام علیکم کرمی ہوتی ہے سب کو لگتا ہے اس سے ہر آدمی متاثر ہے میں نے کہا اس سے ہر آدمی متاثر ہے میں نے کہا یہ دن بڑھ دی جا رہی ہے ٹیکس پہ ٹیکس دیتے جا رہی ہے اس میں کیا ہے ٹیکس کے بندے کیا علیو دے رہے ہیں یہ گورنمنٹ کیا دے رہی ہے اپنا کمائیں گے اپنا کھائیں گے اسلام علیکم ملک پر بھی اتجاز ہو رہا ہے مہنگائی کے حوالے سے تو کیا بجائے آپ نے اتجاز کیوں نہیں کیا آپ کی یہ شواب کھلی ہوئی ہے ہمارا کئی کھا کھا رہے ہیں وہ کھا کھا گیا سامان دے کی چلا گیا ابھی اس ٹائم سے وہیں پارہ سڑے بارہ ہو گیا تو ابھی ایک بجے ہی روچی کھانے جائیں گے گھر بند کر کے وہ کہنے کے لئے جانتے ہو جاتے ہیں تو پیر کو جوانا سر آدمی نکھا رہیں گے انشاءاللہ کس ٹائم آپ آئے ہیں ابھی گھنٹک ہو گیا کیا کہہ رہے ہیں آپ کا ایک گھاک آنا ہے کون سا گھاک نہیں گھاک آگیا چلا گیا گھاک سامان دے کی چلا گیا ابھی شاپ آپ بند کر دیں گے ابھی سگریبان ایک کر دیں گے پھر نماز کریں گے کام تو ایسے بھی نہیں ہی ہم نے کیا کرنے ذرا نہیں ہے مہم آگے چل رہا ہے اور آپ نے جانا کہ مختلف دکانے بند گیا لیکن یہ میڈیکل سٹور کا کال انہوں نے کہا تھا مختلف دکانے بند ہوں گے لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہریپور میں زیادہ تک میڈیکل سٹور دکانے کھل ہیں اس کی کیا بجائے آئیے جانتے ہیں اور چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا بجائے اسلام علیکم ہسپیٹل ہے در آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہے اس کے حوالے سے پھر کچھ پتائیں آپ کہہ رہے ہیں ہم ایجنسی کے لئے ہم نے کھولا ہوگا ہے یہ سایٹر ہے کیا اس پاس کوئی اسپیٹل ہے یہ ساڑا ہے اس کے آس پاس بھی میکٹل سٹور ہیں تو آپ کیا جائے کیا آپ نے کھولا ہے آپ کو پھر زیادہ یہ دیکھتے ہیں ایجھے دیکھتے ہیں میکٹل سٹور کھولا ہے مائی سارے ایک سینئر جنرلس موجود ہے ان سے جانتے ہیں کل تو کہا گیا تھا کہ ساری دکانے بند ہوں گی اتجاز ہوگا آج کیا بچہ ہے بیچ میں میڈیکل سٹور اور دکانے بھی کھلی ہیں کیا وجہ ہے اس کے اسلام علیکم یہ کیا وجہ آتا ہے کہ یہ ساری دکانے بھی کھلی ہیں اس کی وجہ آتی مہنگائی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ دل کو کام نہ کریں تو شام کو گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا ہے جن لوگ انہیں دکانے کھول رکھی ہیں مجبور سے کھول رکھی ہیں تو ان کی بھی وجہ یہی ہے کہ مہنگائی ہے انہیں کچھ نہ کچھ دیار لگانی پڑتی ہے تب جا کے گھر کا چولا جلتا ہے ٹھیک ہے مہنگائی کے خلاف اتجاج ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن اس مہنگائی کے خلاف اتجاج کا ان لوگوں کو تو خل پرک نہیں پڑتا ہے وہ تو معذرت بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ دن ہے گزر جائے گا اور بنتا کچھ نہیں ہے اگر جہاں تک آپ کا سوال ہے کیا رہا کیوں دکانیں کھولی ہیں تو یہی جواب ہے کہ مجبوری سے بہت مجبوری سے آریپور میں جیسا کہ یہاں پہ جو تاجر تھے جو ٹریڈنگ بنی ہوئی ہیں اسیسیشن تھے چیمبر والے تھے جو کل تاجر سیاستان یہاں پہ باتکان جنگی کے امکار کی گورنمنٹ ہے ان کے دارے تھے یہ سب لوگوں کے آج مطلب ان کے دردیاں آسل تھیں جماعت اسلامی کے حالانکہ یہ ستھیاج کامیاب ہونا چاہیے تھا لیکن ان اس طرح کامیاب نہیں تھا بجا یہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے تو جماعت اسلامی تو ویسے دیکھ زندہ آواز ہے لیکن اتنی منظم جماعت ہے اگر وہ صرف جماعت اسلامی والے بھی اتجاج کریں تو کافی ہوتا ہے لیکن بات یہ کہ یہاں تو سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتی ہیں چلو سیاسی جماعتیں تو دور کی باتیں اس شہر کے جو تاجر ہیں وہ بھی ایک دوسرے اختلاف ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں دھڑے بندے گرے کے تجاج کرتے ہیں دوسرے کی مخالفت کرتا ہے تو یہاں بہریپور میں تو جو تاجر ہیں ان کا تو آوے کاوہ بگڑا ہوا ہے لیکن ان کا تو دھڑے بازی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ گروپ کامیاب نہ ہو دوسرے کہتے ہیں یہ گروپ کامیاب نہ ہو لیکن چلے اتجاج تھا لوگوں نے لوگوں نے کیا مجبورت کیا ہے کوئی تجاج نہیں کرنا چاہتے ہیں مجبورت کیا ہے اعلان ہوئے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے جناب اس کے خلاف لیکن غریب ہواب کا پھر بھی کوئی بنے سوالے سے جو آج ملک پہ اتجاج ہو رہا ہے اور بھنگائی کے حالے سے آپ کیا کہہ رہا چاہیتے ہیں مائل پاہیزہ دے جیسے کھانے ہیں دو تروڑے آٹے سے اور کھانے ہیں کلوں کے دو آٹا پہ دو آٹا پہ دو آٹا جنر دو دو تے آٹا 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 چھے چھے پچے میں ہاتھی ہاتھی روٹی پہ پھٹھانے ہیں مجھائی کے پاس مجھائی کے پاس مرکے پہ دکھتا ہوتا ہے یہ ساری بدواہ بھی بھٹوٹی بدواہ دو آٹا پہ مجھدور ہے آپ مجھدوری کرتے ہیں مجھدوری کرنے ہیں کتنے پیسو کی ڈیاری لگاتے ہیں بھٹوٹی دار چھرے پھنڈ رکھو چھرے اٹھو اس میں گزارہ کرنا مشکل ہو رہا ہے مجھدور ہے مجھدور ہے ڈیاری لگاتے ہیں ہتھر چھے ایک چھے ڈیاری لگاتے ہیں اوڈیاری لگاتے ہیں ہمشتہ چھے اور صOOK کریں گزارہ اس کے پاس مجھے اس سے چ forte مگ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی کوم نے اسے چلا چپڑیاں دا ہر پوایا ہے تو ساہاں سے بھی اسی وہاں نے لوائی ہے اسے امیر بھی کام کر رہے ہیں اسے گریب بھی کام کر رہے ہیں ساہاں سے اسے لوانے نے اسے تھا رہے ہیں اسے سزاعت کو پڑھنے ہیں پوری کوم کی پڑھنے دیئے ہیں اچھا مجھائی دی کنے رہونے ہیں یہاں سے اسلام علیکم ملک پر میں اتجاج ہو رہا ہے تاجروں نے مہنگائی کے حوال سے اتجاج کیا سارا بزار بند پڑھا ہے تو آپ نے اتجاج نہیں کیا ہوتل کھلا ہے کیا بچہ ہے نہیں آپ نے اس اتجاج میں سن ہی لیا اس حوالے سے بتائیں ہوتل تو آپ کا کھلا ہے وہ ہی کہہ رہیوں کس ٹرم کھلا تھا کیا بچہ ہے آپ نے کسہ کیوں نہیں لیا مہنگائی ہو رہی ہے نہیں یہ سب لوگ ہیں آئے ہوئے ہیں تو اس سوال سے ابھی بات کریں گے ابھی کیوں بات کریں گے بچائیں ابھی کیوں بات کریں گے بچائیں بات کریں گے کیوں بات کریں گے ابھی کیا وجہ ہے محبا ہمارا غریب ملک ہے مہنگائی نہیں ہونی چاہیے لوگوں کے اتنے اچھے وسائل نہیں ہیں اتنے اچھے علاوات نہیں ہیں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ غریب لوگوں کے ساتھ کمپرمائز کریں انہیں دیکھیں بیجی کے بلز بہت زیادہ آیا ہے تو ابھی ہمارے لوگ کیا کریں اس میں بڑے بڑے حالات سراب ہیں ہمارے ملک کے تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ غریب لوگوں کی طرف توجہ کریں دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے عام لوگوں کا غریب لوگوں کا رہنا یہاں بڑے مشکل سے گزارہ کرنے ہیں تو اس میں یہی اپیل ہے گورنمنٹ سے مجھوڑ نمائندے ہیں کہ یہ دیکھیں اور بہتر کریں اس ملک کو اچھی طرف ہمیں جانا چاہیے ہمارا ایک بڑا اچھا ملک ہے اسلامی ملک ہے تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا ان کے لئے ہوتے ہیں یہ اتجاج کر رہے ہیں اچھی چیزیں اتجاج کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ابھی سسٹم نہیں ہے ابھی اتجاج کر رہے ہیں وہ لوگ نہ یہ غریب بڑا کہاں سے کھائے گا ایک ریڑی والا دکاندار بڑا جو دن کی دیاری لگا کے ہزار روپیان کما کے گھر لے کے جاتا ہے وہ ابھی کہاں سے کھائے گا ٹھیک ہے آج اتجاج تو اس نے کر لیا ہے رات کو اس کے بچے بھوکے سوئیں گے ہم لوگ اتجاج اچھی چیز ہے اتجاج میں یہ نہیں کہتا کہ اتجاج ہمیں نہیں کرنا چاہیے اتجاج اچھی چیز ہے لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ جو غریب بڑے ہیں وہ کہاں سے کھائیں گے آئی رات ہے موڑی کے ہماری رات میں ہمارے سوئے عافی手 ساں سے جانتے ہیں آج کے اتجاج کے بعد اسلام دیکھا آپ کے سلام ہمارے سپارے میں بتائیں ہری پر میں اتجاج کا میں اب ہوا ہے یا لگتا ہے جس اللہ لازمانے رکھیں آج کا جو اتجاج ہے وہ کم یابو ہے ہری پر بے کل بند ہے شٹل راؤن دال ہے آپ کمرے میں آپ کو یہاں دیکھتے سکتے ہیں یہ مارا میں سلی روڈ ہے یہ سارا بند ہے اتجاج بھی بند ہے اور سپیٹر صرف ہے کھلی ہمارے روڈ پر باقی سارا بزار پورا تقریبا سب باندھے ہیں آج جو ہے نا یہ دراصل جماع اسلامی نے اٹھ سال کا اعلان کیا تھا اٹھائیس ایک گاز کو مگر اسی انہی دنوں میں جو تاجر ہیں ان کے بجلی کے بلو میں ایک ہزار پی فکس وہ انہوں نے ریڈ لگا دیا ہے یہ وجہ بھی تھی اور اس کے علاوہ ایس بی آر نے جو کہا ہوا ہے کہ جی کہ چھوٹے تکندار جو ہیں ان کے اوپر فکس ٹیک لگایا جائے گا تو وہ تکنداروں نے اپنے تاجروں نے جو مفاد کے لیے بجلی کے بیل جو ان کے زیادہ آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایس بی آر میں ان کی ٹیکسز ہے اس کے وجہ سے انہوں نے اعلان کیا تھا ہری پور مین بزار میں موجود ہوں میری بیک سائٹ پر موچی بزار ہے رائٹ سائٹ پر لوہارا بزار اور لیفٹ سائٹ پر پنیا چوکہ سامنے ریبانیا روڈ ہے ہری پور میں کمیاب اتجاز کے حوالے سے تو ہم یہ ہی کہنا چاہیں گے اس طرح سے کمیاب اتجاز نہیں ہوا جیسے ملک پر میں ہونا چاہیے تھا تو کچھ تکانیں کھلی تھی اور کچھ فرم بھی تھی کچھ لوگوں نے حصہ لیا ہے تجاز میں تو اسی کے ساتھ پہ اپنی محضبان اریبا جمشیخ کو دیجئے اجازت اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نگے جانے